اسلام علیکم اینڈ ہیلو ایویون تو آج ہم سب فیملی اور کچھ فیملی فرنڈز ایک بہت ہی شاندار ہائی ٹی بوفے میں ایک دعوت پر گئے تھے سب نے بہت ہی انجوائے کیا سٹنگ ایریا کے ساتھ ساتھ ان کا ڈائننگ ایریا بھی بہت ہی خوبصورت ہے اور پیس فول بھی ہے تو اس ہائی ٹی کی بلڈنگ سے لخور کی کچھ سوسائٹیز بھی نظر آ رہی تھی بہت دلکش نظارہ تھا اور اب کھانوں کی طرف اور ڈائننگ ٹیبل کی طرف چلتے ہیں زبردست والی بریانی ہے اور اس کے ساتھ پڑا ہوا ہے چکن مسالہ اور پھر نان چیز پراتھاز چکن ونگز ہیں جو کہ بریڈ کرمز اور سیسمی سیڈ میں کوٹیڈ ہیں پوٹیٹو چپس اور اس کے ساتھ مزیدار تھی فیش فرائی ہے اور یہ بھی فلور اور بریڈ کرمز میں کوٹیڈ ہے بہت ہی کرسپی لگ رہی ہے اور اس کے ساتھ سموساز ہیں جو کہ کیمیہ میں فیلنگ ہے آگے پیزا بھی ہے فیملی اور فرنڈز کے ساتھ تو کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ہائی ٹیز پر کھانوں کی تو بہت ساری ورائی ٹیز ہوتی ہیں انسان کھانا دیکھ دے کر پاگل ہوتا ہے کہ کون سا کھائے اور کیا چھوڑ دے کچھ ڈیسیز دیکھتے ہیں اور پھر سوچیں گے کہ ہم نے ان میں سے کیا کیا کھانا ہے اور سویٹ میں بھی بہت ساری ورائیٹی نظر آ رہی ہے جیسے کہ گلاب جامن ہے دال حلوار ڈرائی فروٹ کے ساتھ ہے اور اس کے آگے ہیں پیسٹریز بھی بہت ساری ورائیٹی میں ہیں جیلی کسٹرڈ ٹرائی فرل اور چوکلیٹ پیسٹریز کھیر وا جی وا مزہ آ گیا تو آگے سیلڈ میں بہت ساری ورائیٹیز نظر آ رہی ہے اور اب آگے آتے ہیں تو ہم گول گپوں کی طرف گول گپے تو دیکھتے ہی موں میں پانی آ جاتے ہیں کھٹا مٹھا پانی دہی بلے چنا چاٹ اور اس طرح بہت ساری چٹنیز بھی ساتھ پڑی ہیں اور جب واپس ہم گھر پر آئے تو ہمارے جو پیٹس ہیں کیبی اور گریتی بہت ہی غصے میں پھر رہے تھے شاید اس لئے غصے میں تھے کہ ہم ان کو ساتھ نہیں لے کے گئے لیکن ہم انہیں کھانا کھلا کر گئے تھے گریتی تو بلکل لفٹ نہیں کرا رہی ویسے گھر میں جو پیٹس ہوتے ہیں وہ بلکل گھر کے افراد کی درہ ہوتے ہیں انہیں بھی کیر کی بہت ضرورت ہوتی ہے اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھی کوئی پیٹس ہیں تو آپ اپنی صحت کے ساتھ ان کا بھی بہت خیار رکھا کریں اور پلیز پلیز آپ کے محلے میں سوسائیٹیز میں سٹریٹ گیٹس یا ڈاگز ہوتا ہوں تو آپ ان کو بھی کھانا ضرور ڈالا کریں شکریہ موسیقی موسیقی